دوستو اب آمد چکے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر آج میں آپ کو سٹیپ سٹیپ ساتھ لیگا بتاؤں گا آپ کس طرح سے MSXL میں پیج کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو صحیح طرح سے اپنی شیٹ کو پرنٹ نکال سکتے ہیں بہت ہی سیمپل طریقہ ہے تو مجھے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ ملا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جائے جس میں میں آپ کو صحیح طرح سے پرنٹ نکالنے کا طریقہ سکھا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروجیکٹ ہے تو اگر آپ اس پر بارڈر دینا چاہے ہیں تو آپ بارڈر بھی دے سکتے ہیں سمپلی آپ نے اس پورے کے پورے ٹیبل کو سلیٹ کر لینا ہے پورے ٹیبل کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی ایسا کرنا ہے یہاں پہ یہ بوٹم بارڈر کا آئیکن شو رہا ہے آپ نے سمپلی اس ایرول آئیکن پہ پرس کرنا ہے ایرول آئیکن پہ پرس کرنے کے بعد یہاں پہ یہ لکھا شروع ہے آل بارڈر ٹھیک ہے بھی آپ نے آل بارڈر پہ پرس کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آل بارڈر پہ پرس کرنا ہے تو یہاں پہ یہ جو پورے کا پورے ٹیبل شو رہا ہے اس پہ یہ بارڈر شو ہو گیا ہے سیٹ اپ اور پرنٹ نکالنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے آپ نے سمپلی پیج لیاؤٹ پہ پرس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ لکھا شروع ہے پرنٹ ٹائٹل آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے دوستو پرنٹ ٹائٹل پہ پرس کرنے کے بعد یہاں پہ یہ فاسٹ اپر بلک کا شروع ہے پیج آپ یہاں سے بھی اپنے پیج کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ پیج کا سیٹ اپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے سمپلی اس کو یہاں سے کسل کر دینا ہے سمپلی آپ نے فائل پہ پرس کرنا ہے فائل پہ پرس کرنے کے بعد یہاں پہ یہ لکھش ہو رہا ہے پرنٹ آپ نے پرنٹ پر پرس کرنا ہے آپ کنٹرول پلاس پی کی کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ وہ کمانڈ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ فائل پر پرس کر کے یہاں پرنٹ پر پرس کریں گے دوستو میں نے پرنٹ پر پرس کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہاں پہ یہ پرنٹ پریویو شور ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تقریباً چھے کلمز ہیں چھے کلمز کی بجائے یہاں پہ یہ جاسٹر دو کلمز شو ہو رہے ہیں باقی کلمز یہاں پہ شو نہیں ہو رہے اب میں آپ کو پیج کا سیٹ اپ بتانے جاروں کس طرح سے آپ پیج کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ پیج کی سیٹ اپ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹیبل ہے وہ پورے کا پورا ہمارے اس پیج پہ شو ہو تو پیج کا سیٹ اپ کرنے کے لئے آپ نے سیمپلی ایسا کرنا ہے یہاں پہ آئے جانا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے پورٹریٹ اورینٹیشن آپ نے یہاں پہ پرس کرنے کے بعد آپ کی پاس جو ڈیفالٹ ہوگا وہ ہوگا پورٹرٹ اورینٹیشن آپ کی پاس یہ چیز سیلیکٹ ہوگی آپ نے اس کو لینڈ Sکپ orینٹیشن کرنے یہ لکھا ہے لینڈ Sکپ دوستو لینڈ Sکپ اورینٹیشن پہ پرس کرنے سکتے ہیں جہاں سے تین کلم شو ہو رہی ہیں باقی کلم یہاں پہ مس ہیں تو ان کی قصص سے آپ شیٹنگ کریں گے تو سمپلی اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے یہ لکھا شورہ لیٹر آپ نے لیٹر پہ پرس کرنا ہے یہاں سے آپ نے اے فورٹ سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بھی اے فورٹ سیلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے تین کلم شو رہی تھا اب چوتھا کلم بھی یہاں پہ شو ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے یہاں پہ یہ لکھا شورہ نارمل مارجن آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے نارمل مارجن پہ پرس کرنے کے بعد آپ نے سمپلی ایسا کرنا ہے آپ نے نیرو پہ پرس کرنا ہے دوستو نیرو پہ پرس کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ چیز ہو ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پہ یہ لکھا شورہ سکیلنگ ٹھیک ہے بھی آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ اپشن شوڑ نہ ہو رہا تو یہاں پہ یہ نیچے پیج سائٹ اپ لکھا شورہ ہے آپ نے پیج سائٹہ پر پرس کرنا ہے جو یہاں پیج سائٹہ پر پرس کریں گے کچھ اس طرح سے آپ کو یہ چیز ہو جائے گی یہاں پہ یہ جو اہم چیز ہے وہ ہے سکیلنگ آپ نے پیج کی سکیلنگ کام کرنی ہے تو یہاں پہ یہ سکیلنگ لکھی چھو رہی ہے یہاں پہ یہ جو ابھی سکیلنگ ہے وہ ہے ہنڈرٹ پرسنٹ آپ نے سیپلی اس کو کام کر دینا ہے تو میں اس کو سیونٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہمارا یہاں پہ پیج شو ہوتا ہے تو میں اوکے پہ پرس کرتا ہوں دوستو میں نے اوکے پہ پرس کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے یہ ہمارا ٹیبل شو رہا ہے ایک کلم اور بھی میس ہے یہاں پہ یہ کلینک فنبل لکھا شو رہا ہے اس کے آگے کلینک لوکیشن کے نام سے کلم تھا وہ شو نہیں ہو رہا میں آپ کو یہاں پہ دیکھا بھی دیتا ہوں سیمپلی میں یہاں پہ دوبارہ بیک آتا ہوں تو یہاں تک ہمیں شو کروارا تھا یہ والا کلم ہمیں شو نہیں ہو رہا تھا تو دوبارہ میں فائل پہ پرس کرتا ہوں پرنٹ پہ پرس کرتا ہوں پرنٹ پہ پرس کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پیج سیٹا پہ پرس کرنا ہے پیج سیٹا پہ پرس کرنے کے بعد آپ نے اس کے سکلینک مزید کم کر دینی ہے سکسٹی فائی کر دینی ہے سکلینک کم کرنے کے بعد آپ نے اوکے پہ پرس کرنا ہے اوکے پہ پرس کرتے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں تمام کے تمام یہ کالمز شو ہو گئی ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اینڈ میں کلینر لوکویشن کے نام سے کالم تھا وہ کالم بھی یہاں پہ یہ شو ہو چکا ہے ٹھیک ہے بھی اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے آپ نے اپنا پرنٹر سیٹ کرنا ہے بھی کون سا آپ کا پرنٹر ہے آپ نے اپنے پرنٹر کا نیم سیٹ کرنا ہے اور آپ نے پرنٹ پہ پرس کرنا ہے جو ہی آپ پرنٹ پر پرس کریں گے تو آپ کا یہاں پر پرنٹ پورے پیج پر صحیح طرح سے شو ہوگا تو فرنڈ اس طرح سے آپ پرنٹر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو فرنڈز میں امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ